کانگریس کے دل میں بی ایس پی کے لیے پیار کیوں ہو گیا خلاصہ سنیں گے تو یہی کہیں گے ایسا ہی ہے انڈی اے یا انڈیا کدھر جائیں گی مایابتی سب کے ذہن میں یہی سوال شیف پال نے انڈیا کے لیے بی ایس پی کے سامنے رکھی شرط مایابتی اگر کریں گی شیف پال کی شرط پوری کانگریس کی خواہش رہ جائے گی ادھوری اب بھلے ہی بی ایس پی پرمک مایابتی نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ وہ نہ تو انڈیا کے ساتھ جانے والی ہیں اور نہ ہی انڈیا کے ساتھ بی ایس پی لوگ سبہ چناؤں دوہزار چوبیس میں اکیلے چناؤں لڑے گی یہ اعلان مایابتی کا ہے لیکن اسی بیچ کانگریس کے بعد اب سفا کی اور سے سفا کے راستی مہا سچیف شیف پال یادو نے مایابتی کے انڈیا کڑبندن میں جڑنے سے سمبندت ایک شرط رکھ دی ہے اگر مایابتی نے شیف پال کی شرط مان لی تو ان کے لیے انڈیا کے دروازے کھل جائیں گے ایک طرح سے شیف پال نے مایابتی کے لیے سندیش بھیجا ہے ایک طرح شیف پال نے انڈیا کی بھابناوں کو مایابتی کے سامنے رکھ دیا ہے بس مایابتی کو ایک شرط پورا کرنا ہے خود شیف پال کی شرط کی کسوٹی پر اتر کر یہ بتانا ہوگا جو شیف پال نے دعویٰ کیا ہے ویسا ہے نہیں اگر ویسا ہے تو اب ویسا نہیں ہوگا تو سپا کے راشتی امہ سچیف شیف پال یادو نے مایابتی کے سامنے کیا شرط رکھی ہے اس پر آئیں اس سے پہلے جان لیجئے انڈیا گڑبندن کی ایک اور پارٹی کانگریس کیوں چاہتی ہے بی ایس پی سے دوستی ہو جائے دراصل اتر پردیش میں گڑبندن کو لے کر کانگریس میں دو دھڑے ہیں اور دونوں کی الگ الگ رائے ہیں کانگریس کا ایک دھڑا سپا کے ساتھ گڑبندن بنائے رکھنے کے پکش میں ہے تو دوسرا دھڑا بسپا کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کر رہا ہے دونوں ہی دھڑوں کے اپنے اپنے دعوے اور جیت کے فارمولے ہیں سپا کے ساتھ دوستی بنائے رکھنے والے دھڑے کا ترک ہے کہ سوبے میں مکھے وپکشی دل سپا ہے اور اس کے ساتھ جانے میں ہی فائدہ ہے بسپا کمزور ہو چکی ہے جس کی وجہ سے کوئی لاب نہیں ملے گا مہین بسپا کے ساتھ سمرتن کرنے والے کانگریسیوں کا کہنا ہے کہ سپا کے تلنا میں بسپا کو ووٹ ٹرانسفر آسانی سے ہو جاتا ہے اور بھوشے میں مضبوط ہونا ہے تو بسپا ہی سب سے بہتر بکلف ہے اس کے علاوہ یہ کہنا کہ مسلم ووٹر سپا کا کور ووٹ بینک نہیں ہے بلکہ پریسٹیتھیوں کی وجہ سے ہے یو پی میں اگر کانگریس بسپا اور آر ایل ڈی ایک ساتھ ہوں گی تو پھر مسلم ووٹر مضبوطی کے ساتھ اس گڑ بندن کے سنگ ہوگا دعویٰ کیا جا رہا ہے کانگریس نیتریتو کے ساتھ اتر پردیش کے نیتاؤں کے ساتھ ہونے والی بیٹھک میں دونوں ہی دھڑے اپنی اپنی بات رکھ سکتے ہیں یو پی کے کانگریس نیتا نے بتایا کہ شیرش نیتریتو کے سامنے اس بات کو رکھیں گے کہ سپا کی بجائے بسپا کے ساتھ گڑ بندن کیا جانا پارٹی کے لیے بہتر قدم ہوگا پارٹی کو یو پی میں پھر سے کھڑے ہونے کا یہ بہتر موقع ہے بسپا کے ساتھ جانے پر سپا کی تلنا میں زیادہ سیٹے بھی مل سکتی ہیں اور اس کا فائدہ صرف یو پی میں ہی نہیں بلکہ دیش کے دوسرے راجیوں میں بھی ملے گا جبکہ سپا کے ساتھ جانے میں یو پی کے کچھ علاقے میں خاص کر مسلم بیلٹ میں بھی لاب ہوگا اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ کانگریس نیتریتو کیا رائے بناتا ہے کانگریس نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں یو پی کی جن سیٹوں پر چناؤں لڑنے کی پوری تیاری کر رکھی ہے اس میں رائے بریلی امیتھی سلطانپور وارنسی پریاغ راج پھولپور فروخہ باد باندہ جھانسی سہرنپور نگینہ مراداباد ہاتھرس فتہپور سیکری دھورہرا پیلی بھیت اُنناؤ کانپور لٹناؤ فتہپور گھوسی جونپور گاؤتم بودھنگر مطھورا گونڈا دومریہ گنج مہاراد گنج سلیمپور چندولی رابرٹس گنج سیٹے شامل ہیں ان سیٹوں کو پردیش کانگریس کمیٹی اپنے شیر سنیترلپ کے سامنے رکھے گی جس پر بھی پوری تیاری کا فوکس ہے کانگریس کے من میں اپنی راج نیتی کو مقبوط کرنے کے لیے کئی طرح کی رن نیتی چل رہی ہیں اسی دوران سپا کے راشتری مہارسجیب شیف پال یادف کا بی ایس پی کو انڈیا میں انٹری کروانے کو لے کر ایک شرط کے ساتھ آفر دیا گیا شیف پال نے کہا ہے کہ پہلے بی ایس پی بی جے پی سے دوری بنائیں کہیں نہ کہیں سپا کو لگتا ہے کہ بی ایس پی ابھی بھی بی جے پی کی راج نیتی کو سٹسپائی کر رہی ہے بی جے پی اور بی ایس پی ایک دوسرے کے نزدیک ہیں اب شیف پال کی شرط ہے بی ایس پی بی جے پی سے دوری بنا لے اگر ایسا کرتی ہے تو بی ایس پی کے لیے انڈیا کے دروازے کھل جائیں گے ورنہ انڈیا ہمیشہ کے لیے بی ایس پی کے لیے بند رہے گا وہیں بی ایس پی کسی بھی شرط پر انٹری نہیں کر سکتی ہے